مقبوضہ کشمیر میں ہندو یاتریوں کی بس پر حملہ اس حملے میں نو لوگ مارے گئے اور تیتیس لوگ کھائے انڈیا سائٹ جمہو اینڈ کشمیر میں جمہو کے ایریے ریاسی میں اٹیک ہوا ہے جس سے کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں دیکھئے پاکستان بوک کی پونچ ہے اس کا تو صدرنا بہت مشکل ہے پلیز ہمیں آتک بادی کہنا بند کر دیں وی آر نوٹ ٹیررس مقبوضہ جمہو کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے ہندو یاتریوں کی بس پر فارنگ کی فارنگ سے بس کھائی میں جا گری اس کانڈ کے پیچھے پاکستان ہے بلکل پاکستان کے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پاکستان کے ساتھ یود کرنا پڑے گا ہر بار ان کو مو توڑ جواب دیا پیوکے میں ان کو گھس کے مارا بالا کوٹ میں گھس کے ارس ٹرائک کی اور اس کے بامجود نہیں ستر رہے اب کیا چاہتے ہیں اب کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ پچھلے بیس برشوں سے یہاں پروکسی یود چل رہا ہے سنتے جائیے جب آپ میچ کا ویٹ کر رہے تھے نا کہ اب میچ شروع ہونے والا ہے اور بارش ہو گئی ہے اور ٹیلے ہو گیا ہے بچ شروع ہونے والا ہے اس وقت لشکرے تیبب پلان کر رہا تھا کہ کس طریقے سے یاتریوں کو جان سے مارا جائے جو بڑے لیبل کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی حال ہوئی ان کو بہت ضرورت ہے سر ان کو ڈوز ملنی چاہیے اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں موڈی جی آپ سے آج سر ان کی ڈوز ان کے گناہوں کے حساب سے نہیں ملنی چاہیے یہ گناہ کریں نہ کریں ان کو ڈوز ملنی چاہیے زیرو کی سوئرنگ ان ہو رہی تھی اسی دن ایک ٹیرریسٹ اٹیک ہوا ہے انٹیس پیرلی ماس کیجولٹی کوئی دس افراد شہید ہوئے ہیں جو مگوزہ کشمیر کی عوام پر بہی مانا مزالی میں موڈی کے جو رس ایس کے گھنڈے ہیں سب کو پتے کہ وہ ملویس ہیں تو مسلمانوں کی جواں پر نسل کوشی کی مہم ہے آخر کب روکے گی فجا خلیفہ بول بچن جیادہ مت مارا کرو اوقات میں رہے کے بولا کرو اور تم پاکستانیوں کے اوقات کتنی ہیں وہ ہم کو پتا ہے ادھر ہمارے پردان منتری پت کی شپت لے رہے تھے دنیا کرکٹ میں دیکھنے میں لگی تھی اور تم نے ہمارے شردالو پر نیت شردالو پر گولیاں چلوائی ہے شرم کر لو شرم تمہاری آرمی میں جراسا بھی ججبہ ہے جراسی بھی جندہ دلی ہے تو سامنے سے لڑے نا آرمی والوں سے لڑے اور ہاتھیار والوں کے ساتھ لڑے نیتوں پر کیا وار کرتے ہو شرم آنی چیز تمہیں پاکستانی بھی بہت بیڈیو دیکھتے ہیں یہ اب تم بتاؤ نیت شردالو پر گولی چلا رہے ہو یہ تمہاری بات دوری ہے یہ تمہارا ججبہ ہے لانا دے تمہارے ججبے پر لانا دے تمہاری قوم کے اوپر آتھو میرا تو تھوکنے کا بھی من نہیں کرتا ہے ایسی قوم ہو تم جو اٹیک ہوئے کشمیر کے بیچ میں رئیسی جگہ کا نام ہے تو بڑا ہی افسوسناک واقعہ دیکھیں انسانی جان چاہے وہ کشمیر ہو چاہے پاکستان ہو چاہے وہ لنڈن ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ انسانی جان زائع ہوگی بھائی اس کی تکلیف ہوگی اس کی ہم بات کریں گے ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ اس سے معاملات بہتر نہیں ہوتے معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں پاکستانی اور ہندوستانی بگل میں بیٹھ رہے ہیں اور پاکستانی ہے وشواس دے لہ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ دیکھو we are a normal country ہمیں ایک بڑی normal سی country ہیں یہاں پہ سب کچھ normal ہے دیکھو ہم سپورٹس کے کتنے دیوانے ہیں بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہے وہ چل رہا ہے دیکھو کتنی بڑی بات ہے امریکہ میں چل رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کرونہ عربوں کی ڈیلیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف وہی پاکستان اسی پاکستانی آرمی کے بھیجے ہوئے آتنکوادی لشکر اے تیببہ کے تھوڑی سی برینڈنگ چینج کری the resistance front کیا ہے resistance front it is the repackaged لشکر اے تیببہ انہوں نے attack کرا دس لوگوں کی جانے چلیں گے یعنی کہ 9 confirmed casualties 9 confirmed and 1 in a highly critical condition انسانی جان کے اوپر آواز اٹھانے چاہیے چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہو چاہے پاکستانی شوشل میڈیا ہو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں راجعوری پنچ کے اندر دو سو کلنگ ہوئی ہیں دو سال کے اندر اندر یہاں پیرا کے بندے مارے گے پولیس کے بندے مارے گے پیرا ملٹری فورسز کے بندے مارے گے اور سیبلین مارے گے ٹوٹل آپ گنتی کریں گے ان کو چھوڑ کے جو پلگرم سے جو جاتری ہیں ان کو چھوڑ کے دو سو کی سنکھیا ہے جو بڑے لیبل کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی حل ہو کشمیر سے ہی روزی روٹی چل رہی ہے یہ مسئلہ ختم ہو گیا تو معاملہ دی ختم ہو گیا پیسہ کہاں سے آئے گا ڈونیڈ کہاں سے آئے گا پاکستان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے چاہے اس کا کسی اور کو دام چکانا پڑے یہ دس پریوار ہیں جو کل ختم ہوئے ہیں دس لوگ ختم نہیں ہوئے یہ دس پریوار ختم ہو گئے ہیں دوستو یہ یاتری جا رہے تھے بس میں لشکرِ طیبہ کے آتنک وادیوں نے گاڑی پہ گولیاں چلائیں گولی لگتی ہے ڈرائیور کو بس ہوتی ہے آؤٹ آف کنٹرول اور سیدھا گرتی ہے کھائی کے اندر اور اتنی جانب چلی جاتی ہے اب اس کا کون ذمہ دار ہے کون ان کی ذمہ داری لے گا کون یہ بولے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ جو آئے گلطہ ہے من کی اوپر ایکشن لیں میں اتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ do not depend only upon the government ہر چیز سرکار کرے گی ہر چیز سرکار کرے گی نوکریاں بھی سرکار دے گی یہ چیز بھی سستی سرکار کرے گی یہ چیز آپ کیا کریں گے اور میں کیا کروں گا پھر اگر ہر چیز سرکار نے کرنی ہے تو today those matches are being played because you and I choose to watch those matches ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے پاکستان کے ساتھ منچ ہو رہا ہے اتنی اوقات نہیں ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ سیدھا بھارتی سینہ کے ساتھ ٹکر تو کوئی بات نہیں یادریوں کو مارو ایک ہوتا ہے ہم بولتے ہیں ملٹری پارلنس میں سینریو لوجک جب ہم وار گیمنگ کرتے ہیں سیچویشنز کی ایک سینریو لوجک ہوتا ہے if you go purely by سینریو لوجک اس وقت پاکستان کو بہت ساری ایکنومک پرابلمز ہیں ایکنومک مسائل ہیں and i would think کہ پاکستان would like to focus inwards focus inwards and repair the economy get it back on road وہ آپ کی top priority ہوگی we had thought that you would not be looking for picking up fights in the neighborhood at least not with India but unfortunately ایک ہمار ایک بات جو ہوئی ہے اور وہ coincidence بڑا خراب ہے بہت خراب coincidence ہے کہ پہلا دے جس دن موٹی سرکار موٹی 3.0 کی swearing in ہو رہی تھی اسی دن ایک ٹیرریسٹ اٹیک ہوا ہے and it is fairly mass casualty کوئی دس افراد شہید ہوئے ہیں تیتیس کوئی گھائل ہوئے ہیں پیلگریمز کی ایک بس جا رہی تھی ریاسی کے علاقے میں اس پہ اٹیک ہوا بس کھڑے میں گر گئی اور بڑا نقصان ہوا ہے i'm sorry but بالکل صاف طریقے سے فوجی بھاشا میں اگر ہم بات کریں it is not a good start it is a very bad augury it is a very bad augury we had thought the scenario logic was that they would leave us alone we would leave you alone ٹھیک ہے نا ki you are in economic trouble ڈو روز کی روٹی پاکستان کی جنتا کو کافی problems ہیں کافی مسائل ہیں IMF we pricey act چین نے خاس مدد نہیں کری ہے rescheduling of loans میں so this is a time when we thought the Pakistani state the Pakistani polity would like to settle down and not provoke اور پوک India in the eye یہ جو timing ہے یہ بڑی گلت you poke India in the eye you poke Modi 3.0 in the eye ki sahab جس دن آپ کی swearing ہوتی ہے یہ لو sahab ایک توفہ ہماری طرف سے you know it amounts to that and that unfortunately can جو تھوڑا بہت ہم سوچ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آگے ہیں نواز شریف صاحب کی موڈی صاحب کی ایکویشن پہلے کافی ٹھیک تھی اور maybe things would get on the men but I'm afraid the way they have started men بینڈ تو نہیں یہ تو یہ تو بینڈ ہو رہا ہے صاحب اور ان کو ان کو چون کا moral بڑھاتے ہیں ان کو دم دیتے ہیں ہم because we want to see those matches we want to hear رہت فتیلی خان singing فواد خان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں سکریم ہے بڑا مزہ بڑا یونیک سی چیز ہے پاکستانی پاکستانی کیا اس کی ایک پوچھ دو سکریم ہے پاکستانی ہم نے اتنا زیادہ ان چیزوں کو بڑا ودی دیا کہ جو وہ قتل و گارت کر رہے ہیں جو خون بھا رہے ہیں بھارتیوں کا وہ ہمیں دکھنا بند ہو گیا بھائی وہ ہمیں نہیں دکھتا اگر یہ چیز پہلے ہوئی ہوتی تو لوگ پتا کیا بولتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ایسا ہے کہ موڈی جی چناؤ جیتنا چاہتے ہیں اس لئے اٹیک کروا دیا اب تو چناؤ ختم ہو گا موڈی جی بن گا پردان منتری موڈی جی ان کو ٹھوک دو ایک بار میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو ایک بار نپٹاؤ اچھی طریقے سے یہ ایسے نہیں مانیں گے یہ نہیں مانیں گے یہ بار بار کرتے رہیں گے کل انہوں نے اٹیک کیوں کرا کیونکہ جب انہوں نے کل اٹیک کر رہا تھا تب آپ اور آپ کی پورا جو منتری منڈل تھا شپت لے رہا تھا پاکستان وانٹڈ ٹو پاس ایسے جو انڈیا انڈیا تھے سکسیسفل ان پاسنگ دا میسیج کہ ہم ٹیررزم کو فورن پولیسی کا احتیار ایک ٹول استعمال کریں گے تم کیا کر لوگا ایک سوال پوچھا ہے پاکستان اور آج میں ہاتھ جوڑ کے موڈی چیزی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھئے اب سرکار بن گئی ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہ اوپوزیشن نہ کوئی کوئی ایکس پولیٹیشن وائے تھنکر زیڈ جرنلسٹ کوئی کچھ نہیں کہنے والا کیونکہ آپ چناؤ ہو چکے ہیں نہیں بھی ہوتے تب بھی میں یہی بات کہتا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات بول رہا ہوں یہ اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ کان کھول کے سنیں اس میں گلتی لشکر تیبا کی نہیں ہے اس میں گلتی جیش محمد حضب المجاہدین کی نہیں ہے اس میں گلتی ہے جنرل آسم منیر کی جو کر رہا ہے جو ٹرگر دبا رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے کس نے پیسے دیئے کس نے بھیجا کس نے ٹریننگ دی کس نے انڈاکٹرنیٹ کرا کس نے اس کو جہاد کا چورن کھلایا کہ تم جاؤ بے گناہوں کو مار کراؤ پبلک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سر اس کے پیچھے پوری کی پوری پاکستانی فوج ہے یہ بات آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے یا بتا چکی ہوں گی ابھی تک اور سر لشکر تیبا نے اس کو قبول کر لیا ٹی آر ایف کیا ہے ٹی آر ایف اس لشکر تیبا اور لشکر تیبا کہاں بیزڈ ہے مرید کے مرید کے کہاں لاہور کے پاس ہے لاہور کہاں ہیں پاکستانی پنجاب لشکر تیبا کوئی کشمیری گروپ ہے نہیں سر لشکر تیبا اور یہ دونوں کے دونوں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں یہاں پہ اپنے اوزار بیچتے ہیں ہمارے بے گناہوں کا خون بہت ہے ان کو بہت ضرورت ہے سر ان کو ڈوز ملنی چاہیے اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں مودی جی آپ سے آج سر ان کی ڈوز ان کے گناہوں کے حساب سے نہیں ملنی چاہیے یہ گناہ کریں نہ کریں ان کو ڈوز ملنی چاہیے آپ لوگ اپنا گھیل رکھیں آپ کو آئیے آپ کے لئے پاکستان سے ریلٹیڈ وڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے مہترم جائے شرم جائے شرم جائے شرم